اسلام علیکم دوستو بسیم راجبوت اللہ علیہ وسلم میں حضر خدمت ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی خوبصورت جیجمنٹ لاہور آئی کورڈ کی لینڈ مارک جیجمنٹ ہے اس کا فیصلہ آ چکا ہے پولیس کو جوڈیشر انکویری کی از خود درخواست دینے کا اختیار نہیں ہے یہ دوہزار اکیس کی جیجمنٹ ہے لاہور آئی کورڈ کی 2939 اس کا پیج ہے اور اس میں مسٹر جسٹس سہیل ناصر صاحب نے کی یہ جیجمنٹ ہے جس میں ریٹ پیٹیشن نمبر ہے 1984-2021 اور 2021 لاہور آئی کورڈ کی جیجمنٹ 2939 اس کا جو ڈیٹ آف ہیرنگ تھی وہ اس کی تھی 272-7-2021 اس میں ٹائٹل یہ تھا شہدہ چودری بنام آر پیو وغیرہ جس میں وغیرہ کیا سہو ڈی ایس پی ایس پی ایس آئی وغیرہ وغیرہ ان کو یعنی پارٹی بنایا گیا تھا شہدہ نے درخواست ہی تھی کہ کسی وقوہ کی اس میں اونوریبر کورڈ نے یہ کہا کہ اس جیجمنٹ کو قانونی نظیر بھی کرانا دیا گیا ریپورٹنگ جیجمنٹ ہے اور اونوریبر لاہور آئی کورڈ مسٹر جسٹس سہین لاسل صاحب نے اس جیجمنٹ کو اور سیشن ججیس صاحب کو بھی اس کی نقود پجوانے کا حکم سادر کیا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پولیس جو ہے وہ کوئی بھی افینس یا کسی پولیس مقابلہ وغیرہ یا کسی قسم کی واقعے کی وقوے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خود درخواست نہیں دے سکتی اور خود دینے کا اختیار ان کو نہیں ہے اور اس میں یہ بھی اونوریبر کورڈ نے کہا کہ کسی وقوہ کی جوڈیشل انکوائری جو ہے حکومت کے دارہ اختیار میں آتی ہے یہ جو درخواست حکومت کا کام ہے اور یہ جو فیصلہ ہے اٹھارہ صفات پر مشتمل یہ جاجمنٹ ہے اور انتہائی خوبصورت جاجمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ مفادعامہ میں انکوائری جوڈیشل کمیشن کا حکم بھی سادر کر دیا عدالت نے کہا کہ پولیس کو جوڈیشل انکوائری کرنے کا اختیار نہیں ہے پولیس مقابلوں کی جوڈیشل انکوائری کرانے کی درخواستیں دے کر پولیس اپنے پولیس افسران اختیارات سے تجاوز کرتے رہے ہیں کہ پولیس مقابل ہوا فوری اپلیکشن دے دی جوڈیشل انکوائری جی جوڈیشل انکوائری کی یہ پولیس کے پاس یہ اختیار اب نہیں ہے یہ انہوں نے پھر کورڈ نے اپنی جاجمنٹ میں کلیر بتا دیا ہے اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ آر پیو اور سی پیو حکومت کی تعریف میں آتے ہیں اب ایک چیز بتائیں سیشن جج پولیس کی درخواستوں پر زابطہ ون سیونٹی فور اور ون سیونٹی سکس جو دفعہ ہے اس کی غلط تشریح کر کے جیوڈیشل انکوائری کا حکم دیتے رہے ہیں اور آگے مزید آرڈر میں فرمایا کہ سیشن ججوں کو پولیس افسروں کی درخواست پر پولیس مقابلے کی جیوڈیشل انکوائری کی منظوری دینے کا اختیار نہیں ہے یہ بھی اس میں ایک خوبصورت اب سیشن ججز کے پاس یہ بھی اختیار نہیں رہا کہ وہ جوڈیشل انکوائری کا حکم دیں مجسٹریٹ صاحب بان جو ہیں حادثاتی صورت حادثاتی صورت میں جو موت ہوتی ہے حادثاتی موت یا موت کا سبب کی صرف انکوائری کر سکتا ہے اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ وقوعہ کا ذمہ دار قہون ہے ایک تو مجسٹریٹ صاحبان کا بھی اس میں عونرپر کورٹ نے حکم دیا ہے ان میں لکھا ہے مجسٹریٹ کو حقائق کی تلاش کرنے کا جو بھی اختیار ہوتا ہے اختیار نہ ہے وہ ان کے پاس اصل حقائق کی تلاش وہ مجسٹریٹ کا بھی اصل حقائق کی ہے اس کی تلاش میں چلے پڑے مجسٹریٹ صاحبان انکوائری رپورٹ کی ذمہ دار بھی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتا نہیں یا دھیران نہیں سکتا اب فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت کا اختیار ہے کہ سی پیو کی جڈیشل انکوائری کرانے کی درخواست پر انکوائری ٹربیونل بنائے یا نا بنائے یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے اب سی پیو صاحب اگر اگر کوئی بھی درخواست گورمنٹ کو دیتا یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹربیونل بنائیں یا نا بنائیں انکوائری جوڈیشل انکوئری کے لیے اب سیشن جیج صرف کسی کی موت کی وجہ انکوئری کی منظوری دے سکتا ہے کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہے اس چیز کی منظوری دے سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں آرڈر کر سکتا کہ اس کی جوڈیشل انکوئری کی آرڈر کر دیں یہ سیشن جیج کے پاس اختیار نہیں ہے اب درخواست گزار نے اپنے خامد اور بھائی کو پولیس انکانٹر میں قتل کرنے کے خلاف درخواست دی تھی اور یہ کہا تھا کہ پولیس کے خلاف ایف ای آر کٹی جائے کہ اس میں شہدہ چودری پٹیشنر ہے اس نے درخواست دی تھی اس میں جسٹرس سہیل ناصل صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں ٹارچر یعنی کہ لوگوں کو بھائیوں کو جو ٹارچر کیا گیا تھا اس کے حوالے سے پولیس مقابلے میں جو انکانٹر ہوا ہے جو جالی انکانٹر ہوا ہے اس کے حوالے سے اور اس کے جو خامد تا اس کے حوالے سے ہے یہ تین چیزیں ہیں اس میں جس میں بی بی نے کہا تھا میرے بھائی جو شاہد اور جو زاہد اور شاہد ہے ان کا جو مرڈر ہوا ہے ان کا انکانٹر ہوا ہے وہ جالی پولیس مقابلے میں ہوا ہے اور کسی قسم کا اس میں یہ نہیں ہوا کہ ان کو وہ صحیح سارا کو جالی اپلیکیشن میں لکھا بی بی نے کہ پولیس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اب اس میں پولیس مقابلہ جو ہے ان کانٹر یہ جالی تھا یہ بی بی درخواست لے کر پولیس کے پاس گئی تھی اس میں یہ بھی کہا گیا ہم نے ان کو جیس صاحب نے بڑی پیاری خوبصورت بات کی ہم نے سن لیا ہے دونوں کو اب اس میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے فرمایا کہ ایف آئی آر ہو چکی ہے جناب دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی اب اس میں اور قانون نے اور قانون نے جو الزامات اس میں جو شادہ شہدری نے اس میں بتائیں ہیں اس نے کہا جی قانونی طور پر کاروائی بھی کی جائے اور قانون میں جو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اپلیکیشن میں کہ جو سونا تھا تقریباً ساٹھ تولے اور پچیس لاکھ رپیہ تھا وہ بھی انہوں نے پولیس والوں نے اس وقت ان سے لے لیا اپنے قبضے میں لیا اس درخواست میں اس نے ایسا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے اس میں مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ ایک تسفراتی ہے فرضی ہے چھوٹ پر مبنی ہے یہ اس میں بی بی جو تھی اس میں ایک اور 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 پھر کوٹ نے یہ پر فرمایا اس میں لکھا گیا کہ میاں امران جو ہے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ میاں امران انسپیکٹر جو ہے جس کا قتل ہوا اس کی کاروائی کو روکنے کے لیے قانون میں رکاوٹن ڈالی جا رہی ہیں یہ جو بی بی ہے ہم انکویری کر رہے ہیں جو میاں امران انسپیکٹر جو جو اس میں مرڈر ہوئے تھے قتل ہوئے تھے ان کا ان کی قتل کی کاروائی جو ہم کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے قانون کے اندر یہ رکاوٹن ڈالی جا رہی ہیں اور حکم میں یہ بھی لکھا کہ عدالت نے ان کو سن لیا ہے جہاں پر زاہد محمود اور شاہد امجد انکوانڈر میں احلاق ہوئے یہ انکوانڈر جالی تھا قانون کا الزام اس میں اس خاتون نے جو شہدہ بھی بیا اس نے بقیدہ طور پر اس میں الزام لگایا تھا تو کہ یہ جو اس کے خامد کا اس کے بھائی کا جو مرڈر ہوا ہے انکوانڈر ہوا ہے یہ جالی تھا اور دوسرا الزام اس نے یہ لگایا ایک تو یہ دوسرا الزام یہ لگایا انہوں نے اس کے ساتھ ہی کوئی ساٹھ تولے جولری بھی لی تھی اور پچیس لاکھ رپیہ بھی تھا خاتون اور خاتون کے اور اس کے وہ بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے اب زاہد اور شاہد کو پلیس مقابلہ میں مار دیا گیا وہ وہ یہ چاہتی کہ ان کی ایف آئی آر ہو یہ جو جوب کچھ ہویا یہ پلیس والوں کے اوپر ایف آئی آر اس میں پلیس کے خلاف سیوہ لائن جو راول پنڈی ہے وہاں پہ اور ریڈی دو سو آٹھ بڑا ایک کس ایف آئی آر ہو چکی تھی ایک ہی اس میں ایک چیز میں قرونی پتانا چاہتا ہوں اس میں سپریم کورٹ کی بھی بہت خوبصورت اے پریپوزیشنز دی ہیں اصول اے اصول ہیں ون ففٹی فور کے بارے میں اس میں ایک ہی اکرنس میں دو درخواستیں دی تو دی تو جا سکتی ہیں یا نہیں ایک چیز اس میں یہ کہا ہے کہ اس میں پریپوزیشن یہ ہے کہ آپ اپنا ورشن اپنی دخواست اس میں دیں اور روز نامچے میں مینشن کر دیں اس میں آپ مینشن کر سکتے ہیں اور ایک یہ جو لہور ہائی کورٹ کی جیجمنٹ یہ اٹھارہ سواد پر مجتمل ہے اور اونر ایبر جسٹس مسٹر جسٹس سہیل ناصر صاحب نے ان کو بقاعدہ طور پر آرڈر میں فرمایا کہ اس کی جو نکول ہیں اس کی کوپیز جتے سبی سیشن جس جس کو پجوا دی جائیں اور سیشن جس صاحب مجسٹریڈ صاحب کے جو احکامات تھے آخر میں اونر ایبر کورٹ نے یہ کہا کہ سیشن جس اور مجسٹریڈ صاحب کے جو احکامات ہیں ان کو نل این وائٹ قرار دیا گیا یا دے دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں حکومت کا کام ہے کہ وہ حکومت کو ترخواست دینی چاہیے اب حکومت کی کام ہیں کہ وہ کاروائی اس نے کرنی ہے یا نہیں کرنی آپ کریں یا نہ کریں یہ حکومت کا کام ہے اب اس میں اس انتہائی خوبصورت جائجمنٹ میں آخر میں اونر ایبر کورٹ نے یہ فرما دیا کہ پولیس کو جوڈیشل انکوائری کی از خود درخواست دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ درخواست عکومت کو دیں اب حکومت کا کام ہے کہ وہ اس میں سے ٹربینل ٹربینل جو بھی انکوائری ہے وہ بنائے یا نہ بنائیں یہ حکومت کا کام ہے تو اس میں دوستو یہ جیجمنٹ کی بہت فیمس جیجمنٹ آئی ہے اور اس میں مجسٹریر صاحبان کے اختیارات بھی بتا دیئے گئے ہیں سیشن ججی صاحب کے بھی اختیارات بتا دیئے گئے ہیں ان کو جن قانون کے کس دائرے میں انہوں نے جوڈیشل انکواری کا وارڈر خکم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں مجسٹریر صاحب اس میں کاز آف ڈیتھ کے بارے میں اس کے بارے میں وہ اپنی رائے یا انکواری جو بھی وہ ساری میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کر سے یہ بڑا خوبصورت جیجمنٹ ہے لینڈ مارک جیجمنٹ ہے لاہور آئی کوٹ کی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جیسے جیسے مجھے قانونی کوئی رہنمائی میرے پاس آتی رہتی ہے میں پڑھتا رہتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور پر لیکشن کی صورت میں دے دوں تو تاکہ دوستوں تاکہ یہ قانونی معلومات اور یہ انفرمیشن مل سکے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم